وہ کہتے ہیں نا کہ دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی تو آپ کو روٹی کے بارے میں ہی بتائیں کہ کعبوں کے شوقین لہوریوں کے ناشتے سے کیونکہ اب لہوریوں کو ناشتہ بھی مہنگا پڑنے والا ہے نان اسوسییشن نے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا جبکہ انتظامیہ کو چودہ نومبر کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے سادہ نان دس روپے سے بارہ روپے کا اور سادہ روٹی کی قیمت چھے روپے سے بڑھا کر دس روپے کی جائے گی جبکہ صدر متحدہ نان اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن تک مطالبات نہ مانے گے تو پنجاب بھر میں احتجاج ہوگا اسی پر بات کریں گے نومائندہ لاہور نیوز اومیر شہدری سے اومیر اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے گندم کی قیمت بڑھی تو آٹا بھی مہنگا ہوا اور روٹی دو روپے مہنگی کرنے کی بات ہے جبکہ نان دو روپے مہنگا کر دیا ہے کلچہ بھی دو روپے مہنگا ہوگا سرکاری حکمات آئے نہ ہی کوئی نیا نرخ نام آیا جبکہ تندور والوں نے خود سے ہی روٹی نان اور کلچے کی قیمت بڑھا دی ہے آپ کو اگاہ کریں ہیں کہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر اسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ پھر احتجاج ہوگا لاہوریوں کو ناشتہ اب مہنگا پڑے گا دو وقت کی روٹی مشکل نظر آتی ہے اور روٹی کی قیمتوں میں جو کہا گیا تھا کہ اضافہ کیا جائے گا اب وہ بات حتمی طور پر صاحب میں آ گئی ہے کہ روٹی نان کلچہ اور خمیری روٹی مہنگی کر دیا گئے ہیں دو روپے کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جس سے شہری کافی پریشان ہیں جبکہ نان بائی اسوسیشن جو ہے ان کے عہدے داران بھی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قیمت کم نہ کی گئی تو پھر مطالبات کے لیے تجاج کیا جائے گا اس بارے میں امیر چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں امیر چوہدری روٹی مہنگی ہو گئی جی بالکل حکومت کی جانت سے جاری کردہ نان اور روٹی کے سرکاری نرخ نامے کی کھلے ہم خلاف بھرگیں کی جا رہی ہیں سرکاری نرخ نامے میں نان کی قیمت دس روپے جبکہ روٹی کی قیمت چھ روپے ہے لیکن لاہور کے مختلف علاقوں میں نان کے دکانداروں کی جانت سے قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے بعد نان کی قیمت بارہ سے پندر روپے جبکہ روٹی آر سے دس روپے پروک کی جا رہی ہے نان کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کی بنیادی وجہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے گیس کی قیمتیں بڑھنے کے باعث متحدہ نان روٹی اسوسیشن بھی عرکت میں آگئی ہے اسوسیشن کی جانت سے حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو پوری واپس لیا جائے لیکن ابھی تک حکومت کے ساتھ مذاکرت کامیاب نہ ہو سکے اس کے بس اسوسیشن نے چودہ نومبر کو پنجاب بر میں اتجاج کا پلان کیا ہے جبکہ پندہ نومبر سے پنجاب بر میں بقاعدہ طور پر نان اور روٹی کو اضافی قیمتوں کے ساتھ فروخت کیا جائے گا دوسری جاریب زلی انتظامیہ کی بنائی کی پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں ایسے دکانداروں کے خلاف کاروئی ہیں کرنے میں بڑی طرح ناکام ہو گئی ہیں چہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر سرکاری طور پر نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تو دکانداروں نے پھر کیوں کیا ہے اور اگر مارکٹ میں نان اضافی قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے تو ابھی تک